پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان کھیلی جانے والی ٹی ٹونٹی آئی سیریز اور اوڈی آئی سیریز ختم ہو چکی ہے دوست پاکستان نے ٹی ٹونٹی آئی سیریز تو ترین زیرو سے ہاری لیکن اوڈی آئی سیریز میں پاکستان نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور اسٹریلیا کو دو ایک سے بیٹ کیا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دوستو کہ پاکستان ٹیم کی جوں ہی کوئی سیریز جو ہی کوئی بڑا ٹرنامیٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان ٹیم کی منجمنٹ میں پاکستان ٹیم میں یا پاکستان کے کرکٹ بورڈ میں بہت ساری تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں اور پہلے کی طرح اس بار بھی کوئی چیز چینج نہیں ہوئی اور جو ہی اس سیریز کا خاتمہ ہوا پاکستان نے اپنے نئے وائٹ بال کے ہیڈ کوٹ کا اعلان کر دیا اور آقب جاوید جو کہ پچھلے تھوڑے عرصے سے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہونے باری ٹیس سیریز سے پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے ان کو پاکستان ٹیم کا نئے وائٹ بال کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا ہے جو کہ ایک بہت اچھا ڈیسیئن ہے اس پوزیشن کے لیے پاکستان ٹیم کے پاس یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس آقب جاوید سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بندہ ایک اگریسیو نیچر کے ساتھ کرکٹ کو کھیلتا ہے کرکٹ کو ایک اگریسیو نیچر سے دیکھتا ہے جس کی پاکستان ٹیم کو یا پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو بڑی اشد ضرورت تھی اور میرے کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ نے آقب جاوید کو لگا کے بہت اچھا ڈیسیئن کیا ہے اور ہم سب کو آقب جاوید کو اور پاکستان ٹیم کو بیک کرنا چاہیے کیونکہ اگر تھوڑا عرصہ وہ بندہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہا تو بلیو می ہی ویل برنگ چینجز ہی ویل برنگ ای لات آف گوڈ چینجز جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے ابھی ریسنٹلی تو میں بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوں لیکن آنے والے عرصے میں وہ چیزیں یا وہ سٹیٹیجیز جو کہ آقب جاوید صاحب لے کے آئیں گے پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ دیں اور جب سے آقب جاوید پاکستان ٹیم کا نیا وائٹ بال کا ہیڈ کوچ بنا ہے تب سے ایک نیوز بہت زیادہ گردش کر رہی ہے ہر طرف اس نیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ بات ہے پاکستانی ایکس کرکٹر باسے تلی کی باسے تلی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے اس کا کہنا تھا کہ جب آقب جاوید پاکستان ٹیم کی قیادت سنبھال لیں گے یا پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ کے طور پر اپنے عدے کو سنبھال لیں گے اس کے بعد بابر آزم کا پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی آئے میں رہنا بہت زیادہ مشکل کام ہوگا باسے تلی یہ وہ انسان ہے جس کی اپنی تو چھبیس کی ایوریج کے ساتھ یہ پاکستان کے لیے صرف اور صرف دس یا برامیت کھیل سکا اس بندے کو فیمس ہونے کا بہت زیادہ شوق ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یکے بعد دیگرے یہ بابر آزم پر ایک پرسنل اٹیک کرتا ہے اور جب بھی لوگ اس کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں تب جا کے یہ بابر آزم کو بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کھلاڑی اچھا نہیں ہے اس کو کھیلنے کا نہیں پتا وہ چھکا نہیں مار سکتا میں کہتا ہوں کہ بھئی تو بھی کرکٹ کھیل ہے تو نے کتنے چھکے مارے ہیں کتنے چھکے مارے ہیں کبھی اپنا بھی ریکارٹو لے کے آنا عوام کے سامنے کہ پتا چلے کہ تو کتنا بڑا ترم خان تھا ساتھوں جب بھی کوئی بندہ فیمس نہیں ہو رہا ہوتا یا جس کو کوئی بندہ مو نہیں لگاتا یہ لوگ کرتے ایسا ہیں کہ بابر آزم کے بارے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بچارہ بھلا مانس آدمی جس کو میں کہتا ہوں کہ دنیا داری کا پتہ ہی نہیں یا وہ ان کی باتیں سنتا رہتا ہے کبھی دے نا بابر آزم بین لوگوں کو جواب تب جا کے ان کو پتا چلے کہ بھئی تو اپنا ریکارٹو لے کیا سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کے بارے میں بھی باتیں کرنا بہت زیادہ آسان ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کبھی کوئی بندہ ڈسکس ہی نہ کرے کیونکہ یہ بندہ اس چیز کو بزر بھی نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے جب بھی کوئی لوگ اس کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں تب یہ بابر آزم پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے پچھلے دنوں اس بندے نے ایک نیا شوچا چھوڑا تھا کہ بابر آزم اگر تین چھکے مار دے تو میں اپنے یوٹیوب چینل کو اڑا دوں گا اس اس طرح کی نیچ نیچ باتیں کر کے تو یہ بندہ ویو لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں جی بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں کرکڑ کا کہاں کا ایکسپرٹ ہے بھائی تو اگر ایکسپرٹ ہے تو ایکسپرٹوں والی باتیں بھی تو کرنا دکھا میرے کوئی بابر آزم کے پائے کا ایک بھی پلیئر پورے پاکستان میں اور اس طرح کی باتیں صرف اور صرف باست علی نہیں کرتا پورے پاکستان میں دیکھ لیں ایڈیٹس کی ایک لمبی کتار ہے جو میں آپ لوگوں کو گنا سکتا ہوں جو کہ صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے بابر آزم پر اٹیک کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ برینڈ ہے تو وہ صرف اور صرف بابر آزم ہے پاکستان ٹیم میں اگر آپ شاہین شاہ فریدی یا بابر آزم کے بارے میں بات کریں گے تو لوگ دیکھیں گے اور ان کو ویوز بھی ملیں گے صرف اور صرف اپنے ویوز لینے کے لیے یہ لوگ بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی پر اٹیک کرتے ہیں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ان دونوں کی پرفارمس بلکل اس پائے کی نہیں ہے کہ ان کو ہیرو مانا جائے لیکن اگر ان کے لیول کا کوئی بندہ پلیئر ہی نہیں ہے آپ کی پاکستان ٹیم میں تو آپ لوگ ان پر کیوں اٹیک کرتے ہیں اگر ان کے لیول سے بڑے بڑے پلیئر ہیں پاکستان ٹیم میں پھر تو بندہ ان کو کہے بھی کہ بھئی تم اس طرح کے پلیئر ہو تم اس طرح کے پلیئر نہیں ہو لیکن جب آپ لوگ ان کے پاس اس پائے کے پلیئر ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے بڑے پلیئر لے کے آسکتے ہیں تو پاکستان ٹیم میں تو آپ لوگ بکواس کیوں کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے تو وہ اس چیز میں کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو کیا آپ لوگ اس کو مار دیں گے یا اس پر پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں گے شرم مانی چاہیے آپ لوگوں کو کہ صرف اور صرف اپنے ویوز لینے کے لیے اور کچھ چند ڈالروں کی خاطر آپ کسی انسان کے کیریر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے تو صرف اور صرف باتیں ہوتی ہیں پتہ نہیں اگر آپ اندہ کس طریقے سے یا کس نائے سے گزرتا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی وجہ سے ہی بابرازم جب بھی دنیا کے کسی ایریا میں جاتا ہے تو پاکستان کے کچھ سٹوپڈ فینس بابرازم کے ساتھ اس طرح کی بتتمیزیاں کرتے ہیں شرم مانی چاہیے باسط علی آپ کو بھی اور ان تمام یوٹیوبروں کو شرم مانی چاہیے جو کہ صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے بابرازم کی ذاتیات پہ یا اس پہ اٹیک کرتے ہیں